موسیقی اسلام علیکم میرا نام امتاز الحق ہے اور میں آرمی سے کرنل کی رینگ سے میں نے ریٹائرمنٹ لی نائنٹین نائنٹی تھری میں اور اس سے پہلے ایف سی کالیج اور پنجاب یونسٹی میں پڑھتا رہا اور پھر ایسا محول تھا کہ فوج میں جانے کا اتفاق ہو گیا It's a very good service honorable service اور اس سے اچھی service ہے نہیں ہے اور انفرنٹری میں میں نے service کی ہے انفرنٹری means queen of the battle جو لڑنے والی فوج ہوتی ہے آرمر دوسرا ہے جسے king of the battle کہتے ہیں تو سالکورٹ سیکٹر میں مجھے لڑائی کا موقع بھی ملا ابھی جو آج کا مجھے topic دیا گیا ہے وہ ہے 23 مارچ کے سلسل میں جسے پاکستان کا جمہوریہ کا دن بھی کہا جاتا ہے 23 مارچ یہ یہاں convention ہوئی تھی لاہور میں 1940 میں 22 23 24 مارچ قائد آزم جو ہے وہ آہ لیڈ کر رہے تھے اور یہاں ایک resolution پاس ہوا تھا آہ جتنے بھی لوگ attend کر رہے تھے اور مسلم لیگی تھے اور باقی جو ساتھ تھے بہت بڑا اجتماع تھا اس کو لاہور resolution اس وقت کہا گیا لیکن بعد میں اسے پاکستان resolution کا نام دیا گیا اور جو آہ monument ہے یادگار پاکستان وہاں پہ یہ resolution سارا لکھا گیا ہے اور resolution کو move کرنے والے آہ چودری فضل حق تھے بینگول سے اور اس کو second کرنے والے آہ خلی کو زمان چودری تھے وہ بھی ادھر سے تھے اب امیجن کریں بینگولیوں کی کتنی contribution تھی اور مسلم لیگ جو ہے وہ بھی 1906 میں ڈھاکہ میں اس کی بنیاد پڑے گئے دنیا میں دو ملک ہیں جو اس religious ideology پہ بنے ہیں ایک ہے اسرائیل اور دوسر پاکستان قائد عظم حمد جنا ایک بڑی towering personality تھی اور یہ انہی کا ہی کام تھا کہ وہ انگریزوں سے اور ہندووں سے دونوں کے ساتھ مقابلہ کر کے انہوں نے پاکستان بنایا اور بڑی قربانیاں دی لوگوں نے اور قائد عظم کے مائنڈ میں جو تھا کہ جیسے کینیڈا اور امریکہ ہے اس طرح کا سلسلہ ہو لوگ آئیں جائیں کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن یہاں پہ تو پھر بعد میں حالات چینج ہو گئے اور انڈیا نے شروع میں پاکستان بننے کے بعد فوجیں کشمین ہوئے اتار دیں تو وہ ملٹنٹ سٹیٹس بن گئی انڈیا اور پاکستان انڈیا نے پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ جو ہے اپنی سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ کرے تو ہمیں قائد عظم کا بہت حسان مند ہو رہا چاہیے کہ مسلمانوں کو اس ریزولوشن میں جو بات کی گئی تھی کہ ایک ایسا خطہ الہدت دیا جائے چونکہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ بیسس تھا کہ یہاں خطے میں دو قوم آباد ہیں ایک ہندو ہیں اور دوسرے مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو اپنے رہنے سینے کے لیے ایک الہدت خطہ ہونا چاہیے جہاں وہ آرام سے اپنا جو ہے وہ رہیں اور تعلیم لے اور اپنے آپ کو ڈیویلپ کریں چونکہ مسلمان ہندوستان میں بہت پیچھ رہ گئے تھے یہ ترقی کا آئیڈیا مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے سید احمد خان نے یاد دلایا مسلمانوں کو کہ آپ انگلیش پڑھیں انگریزی پڑھیں اور آپ مقابلہ کریں تو ان کی یہ باتیں بھی کچھ ہلکوں میں اچھی نہیں لیں لیکن اور اس کے بن کر گیا وہاں سے پھر انہوں نے سٹارٹ کیا تو پھر پاکستان بننے کے جو خواب تھے وہ جلدی پورے ہونے شروع ہو گئے اور انگریز اور ہندووں نے مل کے اپوز کی ہر چیز اور بہرحال وہ یہ تھا کہ انڈیپیننٹ سٹیٹس ہوں اور وہ اپنے معاملات خود چلا سکیں تو اس بیسس پہ پاکستان بنانے کے لیے یہ ریزولوشن پاس ہوا اور ریزولوشن کے پاس ہونے کے چھ سات سال بعد پاکستان بن گیا پاکستان بنا چونکہ قائدہ اعظم اکیلے تھے تو جتنا بھی وہ مقابلہ کر سکتے تھے کیا ان کا اعم تھا کہ ان کی زندگی سے زندگی کے اندر ہی پاکستان بن جائے چونکہ وہ بیمار تھے اور ان کا جو مالج تھا ڈاکٹر پٹیل اس نے یہ بات نیرو سے بھی چھپائے رکھی باقی لوگ سے بھی چھپائے رکھی کیونکہ نیرو نے بعد میں ایک دفعہ کہا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قائدہ اعظم اتنا بیمار ہیں تو ہم پارٹیشن کو ڈیلے کر دیتے تاکہ کیونکہ وہ اس ویور میں نہیں تھے وہ چاہتے تھے بھارت ایک ہو اور مسلمان ہمیشہ ہمارے نیچے لگ کے رہے ہیں یہ جو آج کل لوگ بات کرتے ہیں جی پارٹیشن تھی کوئی غلط ہوئی وہ بلکل وہ غلط بات کرتے ہیں ان کو بہت احسان مند ہو رہا ہے چاہیے قائدہ اعظم کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے قربانیاں دی بہت قربانیاں دیں اور جب یہ باؤنڈری کھینچنی تھی تو ریڈ کلف واس انفلنس بائی نیرو اور ماؤنٹ بیٹن اور ماؤنٹ بیٹنز وائف اور اس نے بٹالا گرداز پور فروز پور وغیرہ یہ سار جو پہلے پاکستان میں دے دیا گیا تھا اس کو انڈیا میں دے دیا تاکہ کشمیر کو کوئی جو ہے بری راستہ مل سکے تو اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ پاکستان بننے تک تو دو نیشن تھیوریز زندہ تھی اور ابھی بھی زندہ ہے پاکستان عیس پاکستان یا بنگلہ دیش یہ سارے مسلمان ملک ہیں لیکن اس کے بعد ضرورت یہ تھی کہ ہمارے لیڈر صاحبان جو ہے وہ قوم میں کوئی نیشنلزم پیدا کرتے کوئی حبل وطنی پیدا کرتے کوئی پاکستانیت پیدا کرتے اور شروع میں لیٹ فورٹیز میں پاکستان بننے کے بعد اور ففٹیز میں سکسٹیز میں پاکستان بہت اچھا چل رہا تھا پاکستان لیکن اس کے بعد پھر ایسا حالات ہوتے گئے لیڈران ہمارے کچھ ایسے ملے جنہوں نے کچھ زیادہ کام نہیں کیا اور جس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام اور باقی چیزیں تھوڑا کمزور ہوتی گئیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے قائد عظم نے کہا تھا یونٹی فیتھ ڈسپلن ایک تو ان پرنسپلز کو ہمیشہ اپنے مائن میں رکھیں جو بھی کام کریں تو دیکھیں گایا ان تین جو کارڈینل پوائنٹس تھے ان کے مطابق ہیں کی نہیں اور دوسرا یہ کہ جیسے قائد عظم نے کہا تھا کہ کام کام اور کام ہماری جو ینگر جنریشن ہے آج کل کی ان کے لیے پیغام میں دینا چاہوں گا یہ میسید دینا چاہوں گا پاکستان کو اللہ تعالی نے بہت رسور سے دی ہیں پاکستان میں بندرگاہیں ہیں جو ڈیویلپ نہیں ہوئیں اب آکے گوادر ڈیویلپ ہو رہی ہے اگر پہلے ڈیویلپ کیا جاتا تو آپ چائنہ کو ریل اور روڈ کے راستے دیتے افغانستان کو دیتے سینٹرلیشن سٹیٹس اور یہ جو لینڈ لاؤک کنٹریز ہیں اور ریشیا کو بھی دیتے اگر یہ ہم کر سکتے تو وہاں تو اتنی پیسے کی بہتات ہونی تھی کہ یہاں غربت ہی نہیں ہونی تھی اور وہ سارا پیسہ آپ جو ہے وہ تعلیم اور صحت پہ لگاتے دیکھیں گوادر اب ڈیویلپ ہو رہا ہے تو یہ پہلے بھی ڈیویلپ ہو سکتا تھا گوادر is a deep sea port ابھی انڈیا نے چونکہ ہم نے لیٹ کیا تو انڈیا نے ایران کے ساتھ مل کے چابہار بندگاہ بنائی ہے لیکن اس کے فائدے اکنومیکلی وہ نہیں ہیں جو گوادر کے ہوں گے ہمیں فوراں چاہیے گوادر کو ڈیویلپ کر کے تو باقی سب کو اس سے فائدہ اٹھانے دیں تیارے پڑھے گی لوگوں کو نوکلیاں ملیں گی کارہانے لگیں گے بڑا کچھ ہو سکتا ہے تو ہمیں محنت کرنی چاہیے آپ کے پاس جیسے میں نے ایلس کیا تھا کہ بندرگائے ہیں پانی سے ڈیم بننے چاہیے تھے وہ پولیٹسائز ہو گیا گیس ہے آپ کے پاس آپ کا دھاتیں ہیں لیکن وہ ڈیویلپ کریں گے تو ہوگا ایسے تو جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں وہ مٹی میں ہیں یا ویسی پڑھی ہوئی ہیں آپ دبائی کو دیکھیں کسی نے اٹھا کے دبائی کو لینی جانا لیکن انہوں نے گورے بھی لگائے جو بھی ہے اصول دو ہیں یا تو آپ خود ڈیویلپ کریں اگر آپ کے پاس نو ہاؤ ہے اور پیسہ ہے اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پھر جو لوگ جانتے ہیں ان سے ڈیویلپ کروائیں تو انہوں نے گورے سے ڈیویلپ کرائے آپ دبائی دیکھیں حسن بسل ہے دنیا کی کوئی دو سو نیشنالٹی جو ہے وہ یو اے ای اور دبائی وارہ میں کام کر رہے ہیں اور دنیا کے چند چار پانچ چھے ملکوں میں سے یا شہروں میں سے دبائی ہے سب سے آگے ہر بندہ جو ہے وہ دبائی جا کے نوکری کرنا چاہتا ہے وہ ہم پروپٹی خریدنا چاہتا ہے تو کمینگ بیک تو 23rd مارچ یہ ہمیں 23rd مارچ کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنا جو ارادہ ہے اس کو تازہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لئے ہم نے خدمت کرنی ہم نے کام کرنا ہے یہ اپنا ملک ہے یہ مٹی ہے ہماری تو مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے جب لوگ پاکستان کے لئے کام زیادہ نہیں کرتے کیونکہ میں تو فوجی ہوں میں نے لڑائی لڑی ہے اور میں نے اپنی مٹی کے لئے خون دیا ہے چونکہ مطلب زخمی بندہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کچھ چھو کچھ تو لیکن وہ ہمارا فرض تھا اور ہے باقی لوگ جس جس کا جو کام ہے وہ اپنا ہمنا کام کریں دوسروں کو مت دیکھیں اگر ہر آدمی جو ہے وہ صحیح ہو جائے پورا ملک صحیح ہو جائے گا میرا آخر میں یہی پیغام ہے کہ قائد آزم زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی 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 موسیقی